دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم دبائی کے بارے میں بات کریں گے وہاں کی فیمس چیزوں اور فیمس پرسنیلٹیز اور فیمس ڈشز کے بارے میں ڈسکل کیا جائے گا دوستو سچنگ وی درفار کے ایک اور انفرمیٹیو ویڈیو میں خوش آب دید دبائی کا ایریا پندرہ سوٹھاسی سکیئر میلز یعنی کہ اکتالیس سو دس سکیئر کلومیٹر ہے شروع میں دبائی کا ایریا صرف ایتیس سکیئر میلز تھا یعنی جسٹ نائٹی ون سکیئر کلومیٹر بعد میں لینڈ ری کلکولیشن کی وجہ سے اس کا رکبہ بڑھ گیا ہے دوستو لینڈ ری کلکولیشن کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں پر سمندر کی حدود ہو اور اس پر آبادی بنائی جائے یا پھر وہ جگہ جہاں پر آبادی نہ ہو اور اس کو بعد میں آباد کیا جائے اگر ایریا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پورے یو اے ای کا 5% حصہ دبائی ہے اور اگر پاپولیشن کی اعتبار سے دیکھا جائے تو پورے ملک کی ایک تحیص سے زیادہ اس کی پاپولیشن ہے پورے یو اے ای کی پاپولیشن 10.2 ملین ہے جبکہ اکیلے دبائی کی پاپولیشن 3.75 ملین ہے میں آپ کو ایک اور حیران کن بات بتاتا چلوں کہ دبائی کی 88% پاپولیشن الائنڈ ہے یعنی کہ 88% پاپولیشن دوسری کنٹری سے پیلونگ کرتی ہے دبائی کو 18 سدی میں ڈسکور کیا گیا تھا شروعات میں دبائی ایک فیشنگ ویلیج کے طور پر دنیا کے سامنے آیا تھا اس کے علاوہ باقی سارا ڈیزرٹ تھا مگر آج کے دور میں دبائی کو بزنس ٹائکون کی طرح دیکھا جاتا ہے ایک سورس کے مطابق دنیا کے سب سے زیادہ 5 سٹار ہوتلز دبائی میں موجود ہیں دوستو 5 سٹار ہوتلز میں بہت زیادہ اختلاف ہے یہ سٹار ہوتلز کو ان کے گیسٹ کی طرف سے دیا جاتے ہیں جیسے کسی بھی چیز کے متعلق فیڈ بیک ہوتا ہے اس طرح ہوتلز کے گیسٹ ہوتلز کی سروس سٹاف بیہیوئر فوڈ کو ریمارکنگ سٹارز میں کرتے ہیں اور ان کا میکسیمم نمبر پانچ ہوتا ہے جس کا مطلب ہے ایکسیلنٹ سروس جبکہ منیمم نمبر ایک ہوتا ہے جس کا مطلب ہے پور سروس دبائی میں سب سے زیادہ 5 سٹار ہوتلز ہیں پورے دبائی میں 151 5 سٹار ہوتلز موجود ہیں اور یہ تعداد مسلسل بڑھ رہی ہے اور دبائی کا ائرپورٹ دنیا کے بہترین اور بیزیسٹ ائرپورٹ میں شامل ہوتا ہے دوستو دبائی میں اہم مقامات کی بات کریں تو برج خلیفہ ہماری لسٹ میں نمبر 1 پر آتا ہے برج خلیفہ دنیا کی سب سے انچی بلڈنگ ہے برج خلیفہ کی 163 منزلیں ہیں جبکہ اس کی بلندی 828 میٹرز انچی ہے برج خلیفہ پر ایڈوارٹائزمنٹ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی LCD لگائی گئی ہے جہاں پر بہت سارے چھوٹے چھوٹے LED بلپس کو یوز کیا گیا ہے ان تمام بلپس کو ایک لیپ ٹوپ کی مدد سے کنٹرول کیا جاتا ہے اس کی کنسٹریکشن میں جو کنکریٹ یوز ہوا ہے اس کا وضع تقریباً ایک لاکھ ہاتھیوں کے برابر ہے برج خلیفہ کے اندر 57 لفٹ یوز ہوئی ہیں جن میں دنیا کی فاسٹس لفٹ بھی شامل ہے یہ لفٹ اتنی زیادہ فاسٹ ہے کہ ایک منٹ کے اندر وہ آپ کو 124 فلور تک کے اوپر لے جا سکتی ہے برج خلیفہ کے 124 فلور پر اوبزرویشن ڈیک ہے جہاں سے آپ پورے دوبائی کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں دوستو دوبائی میں ایک اور بلڈنگ اندر کنسٹریکشن ہے جس کا نام جدہ ٹاور ہے یہ ٹاور برج خلیفہ سے بھی زیادہ اونچا ہوگا کچھ ایشیوز کی وجہ سے اس کی کنسٹریکشن اس وقت اون ہولڈ ہے اس کے بعد آتا ہے برج العرب دوستو اس بلڈنگ کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو سمندر کے ادھر ایک آرٹیفیشر آئی لینڈ پر بنایا گیا ہے برج العرب کے لیے مشہور ہے کہ یہ دنیا کا پہلا سیون سٹار ہوتل ہے مگر اس کی منیجمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارا ہوتل سیون سٹار ہے کیونکہ انٹرنیشنلی جو رینکنگ کی جاتی ہے وہ میکسیمام فائف سٹارز ہوتی ہے اس کے بعد آتا ہے دوبائی میریکل گارڈن دوستو یہ گارڈن سات لاکھ اسی ہزار سکیئر فیڈ پر پھیلا ہوا دنیا کا سب سے بڑا گارڈن ہے دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا نیچرل فلاور کا گارڈن ہے یہاں پر ڈیفرنٹ کلرز اور کلاس کے پھول پائے جاتے ہیں اس گارڈن میں ففٹی میلین سے زیادہ ٹائپ کے فلاورز کو لگایا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس گارڈن میں دھائی سو میلین ڈیفرنٹ ٹائپ کے پودے پائے جاتے ہیں اس کے بعد آتا ہے گلوبل ویلیج دوستو گلوبل ویلیج ایک تریڈیشنل باؤنڈری ہے اس کے اندر وان نائنٹی ڈیفرنٹ کنٹریز کی تریڈیشن کو پورٹرے کیا گیا ہے اس کے اندر دنیا بھار کے سٹار سلمان خان شارو خان بہت پتہلی خان آتے و سلم نے پرفارم کر رکھا ہے دوستو ٹیوریسٹ کا شوپنگ کرنا ایک آپ بات ہے دبائی میں جہاں اتنی اچھی اچھی پلیسز ہیں وہاں پر شوپنگ مال کے لئے بھی کسی ایسی ریکارڈ توڑ چیز کا ہونا ضروری ہے تو چلیں بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے شوپنگ مال کی جو دبائی میں موجود ہے دنیا کے اس بڑے شوپنگ مال کا نام ہی دبائی شوپنگ مال ہے یہ شوپنگ مال ایریا کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا شوپنگ مال ہے یہ شوپنگ مال برج خلیفہ کے ساتھ ہی موجود ہے اس شوپنگ مال کے اندر مختلف بارہ سو شوپس ہیں اس شوپنگ مال میں ایک سال کے اندر 54 ملین لوگ آتے ہیں دوستو آپ دبائی کی فیمس پرسنیلٹیز کے بارے میں بات کرتے ہیں شیخ محمد راشد المخدوم دبائی کے حکمران اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہے شیخ راشد من سعید المخدوم وجودہ حکمران کے والد صاحب ہیں یہ 1990 میں یو اے ای کے نائب صدر اور پریزیڈنٹ تھے اور جب ان کی ڈیتھ ہوئی تب بھی یہ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے اس انسان نے یو اے ای پر پورے 32 سال تک حکومت کی ہے شیخ حمدان بن محمد بن راشد المخدوم یہ دبائی کے کرون پرنس ہیں یہ ایک بہت اچھے شاعر بھی ہیں یہ لوگوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں اس کے لئے ان کو فضاء کا نام دیا گیا ہے جس کا مطلب ہے مددگار دوستو آپ ہم بات کریں گے دبائی میں کھائے جانے والی مشہور ڈیشز کی کھانوں میں سب سے پہلے دبائی کے سموسے آتے ہیں دبائی کے سموسے انتہائی ڈیلیشیس ہوتے ہیں سموسے کے بعد کھانے کے مشہور چیزوں میں دبائی کا شوارمہ شامل ہے اس کے بعد فلافل آتا ہے فلافل کوفتہ ٹائپ ہوتا ہے مگر یہ بنتا چنوں کے آٹے سے ہے کلاج بھی دبائی کے فیمس ڈیش میں شامل ہوتا ہے کلاج ایسے سمجھے جیسا کہ وہاں کا سینڈوچ ہے اس کے بعد آتا ہے بابا گنوش بابا گنوش میں بیگن گول باری کٹا جاتا ہے ان کے اوپر اولیو آئل لیمن جوز دینی اور مختلف قسم کے سیزننگ کے ساتھ سرب کیا جاتا ہے شیش تاوک کباب شیش تاوک کباب کی ایک قسم ہے جو دبائی کی فیمس ڈیش ہے چیلو کباب بھی فیمس ڈیش ہے اس کو باسپتھی چاول کے ساتھ سرب کیا جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو دبائی کے بارے میں یہ تمام انفرمیشن اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیشن سے ریلیٹیو ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے ملتے ہیں اگر کسی ایسی انفرمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت